ہم تو اس وقت شاید شاید صاحب وائبل آپشن ایکنومکلی رہے نہیں ہیں ویسے افسوس کی بات ہے اتنے برے الفاظ کہنے پڑتے ہیں لیکن ہم پچھلے کئی سالوں سے دھائیوں سے حکومتیں بنانے اور گرانے کے کام اتنے مصروف رہے ہیں اور نیب کے ذریعے جو ہم نے ابتری پیدا کی ہے پورے پاکستان کے اندر اس کو اندر کر دو اس کو اندر کر دو اس کو کھڑا کر دو اس کو لٹا دو اس کو جیل میں ڈال دو ہم نے بیس پچیس سال تیس سال اس میں برباد کر دی ہیں پاکستان کے تو ہمیں شاید پچیس تیس سال چاہیے ہیں اور وہ بھی اگر کوئی پلان ہو اگر پلان نہ ہوا تو پھر وہ بھی یقین نہیں ہے یہ ایک دن یہ ایک مہینہ ایک سال کا موجودہ نہیں ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی فیصلے کرنے پڑے گے ویسے صاحب نے بات کی آج ویسے صاحب ایک اعلان کر دیں حکومت کا زمین تو ہے نا آپ کے جس نے انڈسٹری لگانی ہے جہاں لگانی ہے مفت زمین لیز پہ آپ کو مفت دیں گے آپ انڈسٹری لگائیں کچھ سسٹم کو آپ کو شاک کرنا پڑے گا کچھ دینا پڑے گا کچھ انسنٹیف دینا پڑے گا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نیر سے بچاؤں گا ہمارے انسنٹیف آج کیا ہے میں تمہیں اف بی آر سے بچاؤں گا ایسا ای ایسی کیا کہہ رہا ہے نیر پکڑ کے دیل میں نہیں ڈالے گی تیمٹ پڑے گا تو ان اداروں کو درست کریں ورنہ کام آگے نہیں چلے گا تو آپ نے یہ سب فیصلے کرنے ہیں آپ فیصلے نہیں کریں گے تو کچھ بھی آگے نہیں پڑے گا اب کہہ دیں نا میں آج آپ کو van میں کہہ دیں کل کہہ دیں آپ جس نے پاکستان میں درسلی لگانی ہے حکومت پاکستان اس کو مفت زمین دے گی لیز پہ دے گی ملکیت نہیں دے گی نہیں لگاؤ کے تو باپس لے لیں گے آپ کچھ پرویٹائز کریں کچھ سیکٹرز کا اعلان کریں لوگوں کو زمین بھی دیں اور یہ بھی بولیں کوئی نیب نہیں پوچھے کہ کوئی اور سوال جواب نہیں کرے گا کوئی پریشان نہیں کرے گا کوئی بلیک میننگ نہیں ہوگی یہ اداریں ختم کریں آپ ماحول کریئٹ کریں جہاں پر انڈسٹریل گروہ ہو سکے اس طرح آپ نہیں کر پائیں گے اور پھر آپ نے ٹیکس کے نظام کو ایسا بنانا ہے جو عوام پر بوجھ نہ ڈالے ہم نے دیکھیں ڈائریک ٹیکسیشن تیرہ کروڑ کے قریب ساڑھے بارہ کروڑ شناختی کارڈ ہیں انہیں ساڑھے بارہ کروڑ ایڈلٹ ایک سو پچیس ملین آرز بلک میں موجود ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں جو بلک کے معاملات میں حصے دار ہیں ٹیکس کتنا دیتے ہیں اگر آپ جو نوکری پیشان آئیں چوئیس نہیں ہے کٹ جاتا ہے اس کے بعد ایک لاکھ آدمی بھی نہیں دائیتا اس کا مطلب ہے جو ملک میں سارے لوگ کام کرنے ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے کوئی ڈائریک ٹیکسیشن ان پر نہیں ہے آپ کے ساتھ نظام موجود آپ کیوں استعمال نہیں کرتے کیوں گھبراتے ہیں ایک فیصد لوگ ٹیکس دیتے ہیں باقی سو فیصد ملکوں چلانے کے لیے ایک فیصد بھی جو ہیں وہ بھی چوئیس نہیں ہے ان کے پاس چوئیس تو وہی نہیں دیں گے ایک سورس کر جاتا میں نے ایک دفعہ مزیر خزانہ تھے ان کو بولا میں نے کہا میں بھی نون فائلر بننا چاہتا ہوں آپ نے نون فائلر کیٹیگری میں لائی میں بھی بننا چاہتا ہوں مجھے بھی آپ بنا دے یہ ختم کریں یہ چیزیں آپ میں یہ جو سیکٹورل ٹیکسیز ہیں جو آپ بات کرتے ہیں کہ اتاجر میں لگاتے ہیں یہ ان کو چھوڑ دیں آپ انکم پر ٹیکس لگائیں اگر میں خرجات کرنا ہاں ہوں تو میرے پاس ایک انکم ہے چاہے وہ فارمنگ سے آتی ہے چاہے وہ جو بھی ذریعہ ہے آپ اس میں ایک حصے دار ہیں باکول کرنے میں بطاقہ ہم نے تین سلیبز کر دی تھی پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد اور یہ ایک لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں تھا ایک لاکھ مہینے کی انکم پر کوئی ٹیکس نہیں تھا اس کے بعد تین سلیبز تھی یہ جولائی اٹھارہ اور اگست اٹھارہ کے اندر امپلیمنٹ بھی ہوا یہ فرنس بل میں پاس ہوا امپلیمنٹ ہوا دو مہینے ملک میں اس کو ریورس کیا گیا تو اس قسم کے دلتہ کا آپ نہیں کریں گے کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا آپ یقین کریں مثل آپ پوچھ لیں کہ ہم نے کہا بھئی کتنا نقصان ہم یہ ٹیکس کم کر رہے نا اگر ٹیکس بیس بڑھتا نہیں ہے جو لوگ آج دے رہے ہیں وہ نہیں اضافی لوگ آئیں گے ٹیکس نیٹ میں تو اس معنی میں کوئی 65 عرب کی بات تھی آج سو عرب ہو گئی کیونکہ آپ یقین کریں آپ یہ نظام کر دیں آپ کا ٹیکس بڑھ جائے گا نظام آپ کے موجود ہے نادرہ کا کارڈ ہے لوگوں کی پوری فنینشل زندگی آپ کے سامنے ہے آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کریں گے نہیں یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہ مفتر صاحب ہمیشہ ون پرسنٹ والی بات کرتے ہیں ون پرسنٹ کے ایلیٹ ہے اسٹمبلک کو کیپچر کیا ہوئے یہ مجھے بتایا نا آپ کو کیا رکاوٹ ہے کہ آپ نہیں پوچھ سکتے لوگوں سے کہ تم ٹیکس دیتے ہو نہیں دیتے ہو آپ کے کتنے لوگ ہر سال عمرے میں جاتے ہیں ان کے نام کتنے لہے ہیں کتنے لاکھ ہیں مشکل ہی نہیں ہے فورن ٹیول کو چیک کرنا مشکل ہی نہیں ہے میں باقی میں فورن ٹیول عمرے میں جاتے ہیں نا ڈسٹریشنری انکم نفل عبادت ہے عمرے میں عمرے میں کیا خرچ ہے کم از کم پانچ لاکھ رپے تین چار پانچ لاکھ رپے کا خرچ ہے تو وہ ٹیکس اگر نہیں دیتے تو پھر کیسے کیسے یہ انکم آئی ہے آپ کو انکم کے پیسے جانا پڑے گا جو لوگ آپ بل دیکھ لیں کہ بل میں بل کتنے دا اس نے بجھلی کے وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے وہ لوگ ٹیسٹ دیتے نہیں ہیں تو میں یہ کہہ رہا آپ یہ فنڈمنٹل بنیادی ریفارم نہیں کریں گے بلک کے اندر تو بلک کا معاملہ نہیں چلے گا مفتح صاحب ایک وہ لائف سٹائل اگر کیا جائے ابھی شاید صاحب اگر عمرے کا ذکر کر رہے ہیں تو فورن ٹیول پاسپورٹ کے اوپر آپ ٹیکس بھی کاٹتے ہیں فورن ٹیول ٹکٹ پہ بھی ٹیکس کرتا ہے لیکن آپ اس سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ تم فورن ٹیول پہ جا رہے ہو پانچ لاکھ رپیہ عمرہ کرنے جا رہے ہو یا لندن جا رہے ہو یا دبائی جا رہے ہو تو یہ پیسہ کہاں سے آیا بجلی کا بل لاکھ رپیہ آتا ہے یا پچاس دار رپیہ آتا ہے بہرحال کہیں سے آتا ہے تو ٹیکس ادا کرتا ہے بل پہ بھی ٹیکس کر جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس سے نہیں پوچھتے تیرے پاس وسائل کہاں سے ہیں اسلامباد میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو پندرہ بیس کروڑ رپیہ کا کنال کا گھر بکتا ہوگا گھر روز بک رہے وہ آپ ایک دو فیصد جو ٹیکس ہے وہ کارتے ہیں لیکن اس سے پوچھیں تم نے چھے کروڑ لکھوایا ہے بیس کروڑ کی پروپٹی لیا باقی چولہ کروڑ تیرے پاس کہاں سے ہے کوئی تو طریقہ ہوگا اس سوال کرنے کا کہ ہے ہی نہیں ہے پاکستان جب شاید صاحب وزیراعظم تھے اور میں وزیرا خزانہ تھا تو ہم نے ایک نادرہ سے ایکسرسائز کروائی تھی کہ ٹیپیکل ٹیکس پیئر کیسا لگتا ہے کیسا ہوتا ہے تو پتا چلی کہ اس کے پاس ایک دو گاڑیاں ہوتی ہیں ایک پوچھ علاقے میں رہتا ہے خاص طور پر کراچی لاور اسلامباد میں ایک آتھ فورن بینک میں پاکستانی برانچ میں آکاؤنٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس سے آپ ریگریشن کریں تو آپ کم از کم ایک ملین اور لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر سکتے تھے جو کہ ٹیکس پیئرز بن سکتے تھے لیکن پھر یہ پتا چلا کہ نادرہ جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتی تو ہم نے اس بجٹ میں یہ قانون بھی کر دیا کہ وہ شیئر کر سکتی پھر صوبے کے ایک سائز ڈپارٹمنٹس بھی آپ کو یہ انفرومیشن نہیں دیتے کہ کس نے کون سی گاڑی ریجسٹر کر رکھی ہے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ہم نے دو تین چوڑ دروازے رکھیں ٹیکس بچانے کے ایک ہمارا چوڑ دروازہ جو سب سے بڑا تھا وہ تھا فورن ریمیٹنس کا کہ آپ وہاں سے کوئی آپ پیسے پاکستان سے بھیجیں اور وہاں سے ایک ملین ڈالر منگو لیں پانچ ملین ڈالر منگو لیں بولے ریمیٹنس آئیے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا تو ٹیکس دینا کی کوئی ضرورت نہیں تھی دو پرشنٹ میں پیسے گھونکے آ جاتے تھے ہم نے اس پہ قدغن لگائی آج آپ پچاس لاکھ روپے کے اوپر لائیں تو ہم آپ سے پوچھ سکتا ہے فوی آر پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے دوسری ایک قدغن جو جو سیسیلٹی ہے چوڑ دروازہ ہے وہ اگریکلچر انکم ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری زراد کی انکم تھی بھائی کہاں سے زراد کی انکم تھی تو اس کے اندر بھی آپ ایک بیٹر کوڈنیشن کر سکتے ہیں صوبہ وفاقی اگر زراد کی انکم کو ہی دے دیں آپ صوبہ وفاق کو تو ان کو پتا چل جائے گی کہ زراد کی انکم تمہاری کتنی تھی اس پر تم نے کتنا ٹیکس دیا دنیا بھر میں دو اصول ٹیکس کے ہوتے ہیں ایک کہتے ہیں ہوریزونٹل ایکوٹی کہ برابر آمدن والے لوگوں کو برابر ٹیکس دینا چاہیے چاہے آپ وہ ٹیلیویجن انکر کے طور پر آپ کی آمدن ہو یا ایک بزنس رنگ کی طرح آمدن ہو یا کسی طریقے سے آمدن ہو اگر برابر آپ کی آمدن ہے تو آپ کو برابر ٹیکس دینا چاہیے اور ایک ہوتی ہے ورٹیکل ایکوٹی کہ اگر کسی صاحب کی زیادہ انکم ہے تو وہ زیادہ ٹیکس دیں گے ہمارے یہ ورٹیکل ایکوٹی کو بھی ہم نے وائلیٹ کر آئے کہ زیادہ انکم والے کم ٹیکس دیتے ہیں اپنی انکم کے پروپورشن کا اور غریب لوگوں سے ہم سیل ٹیکس لیتے ہیں اور غریب آدمی اپنی پوری طرح خرچ کر دیتا ہے چیزوں پر خریدنے پر اور وہ وچارہ سیل ٹیکس دیتا ہے انیس پرسنٹ اور دوسری جو ہے کہ ہوریزونٹل میں ہم نے کہا ہے کہ نہیں آپ کو ایکسیمشن آپ کو ایکسیمشن تم کو ایکسیمشن کیوں ملے گا بھائی یہ آپ کی انکم ہے یہ آپ کا ٹیکس ہے ایک بریک قریب آگیا جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں شاہ صاحب ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو لوگ طاقتوار ہیں وہ ایکسیمشن لے لیتے ہیں دو تین دفعہ موقع میرا مجھے یہ جو پارلیمنٹرینز ہیں ان کے ٹیکس نمبر دیکھنے بلکہ آپ ٹیکس ڈائریکٹی میں چھاپتے ہیں زیادہ تر غریب لوگ نظر آتے ہیں اس کے اندر اور الیکشن کے اوپر جو ایکسپینڈیچرز اگر اس کا اندازہ کروں تو اب کروڑوں میں اس کے بغیر ایک امینے کا لکشن نہیں ہو سکتا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم چوری والے راستے سے یہ سارا سیٹ اپ کر رہے ہیں بلکل کوئی اس میں شک کی کنجائش ہی نہیں ہے لیکن ہم اس دروازے کو بند کرنے پہ تیار نہیں ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں پارلیمنٹ کا جو معاملہ ہے بڑا سیریس ہے پارلیمنٹرینز وہ واحد طبقہ ہے یا وہ لوگ ہیں اور یہ زیادہ نہیں ہے محل ہے افواق میں کتنے لوگ ہیں ٹنسو بھیالیچ سو سٹیٹ اوٹ آرمینٹ میں ہے اور جو سائکل ہوگا وہ ہزار دیرزار لوگ ہوگا میں ہزارے چار سو لوگوں جن کے ٹیکس ریکارڈ پبلک نالوج میں ہے بڈ دہر ناوٹ ہونس ٹیکس ریکارڈ نہیں نہیں ہاں ہاں ڈیس ہوتا ہونس ٹیکس ریکارڈ آپ نے فائل کییا ٹیکس آپ نے فائل کیا ٹیکس ریکٹری چپتی ہے نہیں میرے نہیں خلال نہیں چھپکی بڈ چلے اس لے رہے ہیں دوستوں سے کہ آپ جو سارے اکثر جو پارلیمنٹرین ہیں وہ ٹیکس وہ ادا کرتے ہیں جو پارلیمنٹ کی تنخواہ سے کرتا ہے یہی تو سب سے بڑی چوری ہے تو اس کے بعد اگر آپ خود ٹیکس آپ کی بھئی گاڑیاں ہیں آپ کے لوکر ہیں آپ نے گھر رکھے ہوئے آپ کی خرچیں کہاں سے پورے کرنے ہیں کیونکہ اگر آپ کی کوئی آمدن ہے ملک میں آپ آپ ذرات کرتے ہیں آپ نے آپ کا نوبار کرتے ہیں آپ نے آپ کی خرچیں ہیں آپ نے پورے خرچیں کیے سب کچھ کیا آخر میں ایک آپ کی انکم ہو گئی اس انکم ایک حصے دار ہے اس کا نام ہے حکومت پاکستان اگر آپ نہیں ٹیکس ادا کریں گے پھر حکومت پاکستان کیا کرے گی وہ جی ایس ڈی بڑھا دے گی وہ امپورٹ پر ٹیکسٹ لگا دے گی تو اس کی یہ جو ٹیکس سے ندیم ملک صاحب نے شاید عباسی نے ادا کرنا تھا وہ ایک غریب آدمی ادا کرے گا انڈائریک ٹیکسٹیشن کی صورت میں یہ بہت بڑی نائنصافی ہے نائنصافی مرتقب ہو رہے ہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنا فورا ٹریول کرتے ہیں کتنے عملے کرتے ہیں آپ ضرور کریں یہ آپ کا حق ہے لیکن جس آمدن سے آپ اخراجات کر رہے ہیں اس میں ایک حصے دار ہے حکومت پاکستان جو ٹیکس دینا ہے وہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے وہ آپ نے یہ سوال اگر آپ اس ملک کے عوام سے نہیں کریں گے اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے ایک شہری کی آپ یقین کریں میں اس ملک کے پڑے لشے لوگوں سے وہ لوگ جو دوسروں پہ جو قانون بناتے ہیں جو ٹیکس کے جو بیجٹ اپروو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ٹیکس دینا ایک اچھی بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ قانونی ذمہ داری ہے اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کریں گے آپ مجرم ہیں شہری ہونے کی بنیادی ذمہ داری ہے ٹیکس ادا کرنا یہ جب تک ہم یہ کلچر نہیں لائیں گے اس میں آئی ایم ایف کو کہہ رہی ہماری ذمہ داری ہے آپ نے بھی اور مفتا صاحب نے بھی جس اصول کا ذکر کیا ہے نا کہ ٹیکس ریٹ کم رکھیں اور کمپلائنس کے اوپر زور دیں سٹرکلی انفورس کریں اس کو دو کام کریں کر لیں پانچ دس پندرہ فیصد پہ لیائیں نہیں کریں گے تو پھر وہ چوری کے داستہ پھل پھل دیں ہاں لیکن پھر آپ سب کے پیچھے جائیں کمپلائنس کے اوپر اچھوڑ کریں وہ ٹیکس سال کے ادا کر رہے ہیں تین لاکھ کہاں سے انکام ہے صاحب یہ لائف سٹائل آرڈٹ کا اشو ہے انہیں کرنا چاہیے سب کا سب پارلیمنٹیریان سے شروع کریں اور نیچے تک جائیں سب جو ٹیکس لگاتے ہیں سب پہلے ان کی ذمہت آتی ہے ان کی ذمہت آتی ہے شاید حکان عباسی صاحب مفتا اسمائل صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ